اِکْمَا يَنْتِكُونِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّوَا يُوْحَا کی محریافتہ زبان کا فرمان سنا کر بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی اللہ علیک جو آپ پر درود پڑھے ایمری بیٹھی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر درود پڑھے اس صلات کے نتیجے میں اللہ دو چیزیں اسے عطا کرتا ہے اور ہاشی ہمیں لگا رہا ہوں یہ جو دو چیزیں مل رہی ہیں ان دو کے ملنے کے بعد کسی تیسری کی گنجائش ہی نہیں رہتے یا فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی چیز جو آپ پر درود کے نتیجے میں اللہ درود پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے غفر اللہ اللہ کہ اللہ اس کے درود پڑھ دے کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری چیز اس درود کے نتیجے میں جو اللہ اسے درود پڑھنے والے کو عطا کرے گا کہ اسے جنت میں میرے ساتھ ملحق کرے گا جہاں بھی جنت میں میں ہوں گا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ جمعیح جو بھی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی معرفت رکھتے ہوئے ذات زہرہ صلی اللہ علیہ کو واجب الاعتاہ سمجھتا ہے زہرہ کہتے ہی اسے ہیں جو واجب الاعتاہ ہو لفظ سمجھ میں آیا سلامت رہی ہے